اسلام علیکم میں ہوں کامران خان چکی تھی اور وہ نام کے اختیارات رہ گئے تھے آئین کے شیخ ایک سو چالیس اے جو خود مختار انتظامی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے فیننشل لحاظ سے خود مختار شہری حکومتوں کا تخاظہ کرتی ہے اور شہری منتخب نبائندوں کو تمام اختیارات دینے کا تخاظہ کرتی ہے پوری دنیا کی بھی روایت یہ ہے پاکستان میں اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہے خاص طور پر سندھ حکومتیں کراچی کے معاملے میں ایسا ہی کیا ہے اور اس پہ ستم بالہ ستم یہ ہوا دس روز قبل جب سندھ اسیملی میں اپوزیشن کی بھرپور مقالفت کے باوجود سندھ لوکل گورنمنٹ میں ترمیمی بل منظور کیا گیا اور شہری حکومتوں کے مزید اختیارات قتم کر دیے گئے اور اس میں قیامت خیز کا ٹوٹی کر دی گئی اختیارات بھی چھیل لیے اور پھر جو رہی صحیح اس میں جان تھی وہ بھی ختم ہو گئی اپوزیشن کی تمام جماعتیں سراپا احتجاج کرتی رہی اور اسے سندھ حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات پر قبضہ قرار دیا سندھ اسمبلی سے پاس کروانے کے بعد بل گورنر کی منظوری کے لئے بھیجا گیا تھا مگر گورنر سندھ نے اسے مسترد کیا اور اترازات لگا کے نظرسانی کے لئے واپس سندھ اسمبلی بھیجوا دیا گورنر سندھ کا موقف ہے کہ یہ بل جمہوریت کی روح کی منافی ہے اور بلدیاتی حکومتوں سے اختیارات لے کے انہیں صبائی حکومتوں کے ماہ تحت کر دے گا جبکہ آئین کا آرٹیکل 140 سے بلدیاتی حکومتوں کی سیاسی انتظامی اور مالی خودمختاری کو انشور کرتا ہے متنازے بل پہ گورنر سندھ نے ہمارے پرگرام میں واجت طور پر اپنے اترازات کا اظہار کیا تھا لوکل موڈی کا جو بل تھا آج میں نے اس کے اوپر اپنی اترازات لگا کے اترازات کہلے یا سجیشن میں نے کر کے ان کو واپس بھیجا ہے کہ اس کو کریکٹ کریں یعنی میئر کا الیکشن شو آف ہینڈ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ نہ کرائیں اس کو سیکرٹ بیلٹ سے کر لیں تو اس سے ہرس ٹریڈنگ میں اضافہ ہوگا دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ میئر کوئی بھی الیکٹ ہو سکتا ہے یعنی اگر ایک کانسل الیکٹ ہو گئی ہے تو وہ کامران خان صاحب کو بھی میئر الیکٹ کر سکتی ہے جنہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا وہ ڈیریکٹلی میئر الیکٹ ہو جائیں گے یہ بھی ایک قابل اطراز بات ہے پھر اسپطال اور سکول جو کیمسی کے پاس تھے وہ کیمسی سے لے لیا ہیں پھر کیمسی کے پاس جو ٹیکس کا نظام تھا جیسا بھی تھا ٹوٹا پوٹا تھا بجائے اس کو بہتر کرنے کے وہ بھی لے لیا گیا تو یہ تو ایک ٹوٹلیس قسم کا ایک ڈمی میئر لا کر بٹھانے کا اور پھر اس کے اندر ایک شک ہے جو بڑی انٹرسنگ ہے وہ یہ ہے کہ بائی نوٹفیکیشن وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ ساری جو ہم ابھی بحث کر رہے ہیں یہ ساری اسی ایک شک میں بیکار ہو جاتی ہے کہ جب جو مرضی ہوگی وہ اس کو چینج کر دیں گے یقیناً گورنٹ صاحب یہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی بھی زبانی بات کر رہی ہے مگر پاکستان تحریک اصاب جس کو دوہزار اٹھارہ میں کراچی نے سب سے زیادہ ووٹ دیئے تھے اپنا منتقب نمائندہ چنا تھا وہ یقیناً اس معاملے میں کراچی کے توقعات پہ کراچی سے کیے گئے وعدوں پر احد کرنے پر خود عبران خان صاحب اور ان کی جماعت پوری بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے اور یہ تمام معاملہ تمام احتجاج اور تمام تحفظات ہیں وہ چند الفاظوں پر محیط رہ گئے ہیں حالانکہ آئین کے مطابق جب گورنر کوئی بل سبائی اسمبلی کو واپس بھیج دیتے تھے اس پر سبائی اسمبلی دوبارہ اور کرٹی ہے اور اگر سبائی اسمبلی اسے تبدیلی کے ساتھ یا تبدیلی کے بغیر دوبارہ منظور کر لے تو اسے ایک برتبہ پھر گورنر کو بھیجا جاتا ہے گورنر کے پاس منظوری دینے کے لیے دس روز کا وقت ہوتا ہے جس کے بعد منظوری حاصل ہوئی اندہ ہو بل منظور ہو جاتا ہے گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو اپنی اکثریت کی بنیاد پر بل آخر اس بل کو منظور کرا لے گی اور جو سبائی حکومتیں لنگڑی لولی ہیں انہیں اندبوہ کر کے چھوڑ دے گی اس پر شرید احتجاج ہو رہا ہے آج ہم اس پرگرام میں اس کا تفصیلی دونوں طرف کی رائے حاصل کریں گے ہمیں بے اختلاف کی اور کراچی کی شہریوں کی جو اس وقت آواز ہے وہ سنائیں گے اس پر بات کریں گے چیئرمن پاکستان زمین پارٹی جناب مصطفیٰ قبال اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے میں مصطفیٰ قبال صاحب کے بات دیں گے بات کو جتنا آپ جانتے ہیں بہت کام لوگ جانتے ہیں تو کیا اس پر سب سے زیادہ سنگین مسائل کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لنگڑی لولی جو بھی شہری حکومت تھی اسے عدموہ ہی کیا ہے ویسے تو اس پر پہلے بھی کوئی جان تو نہیں تھی اتنی کام رہی اس پر اگر میں ایک جملے میں اگر آپ کو کہوں کیونکہ اس پر ڈیبیٹ کرنے کیلئے بہت کچھ رہا نہیں ہے اگر ایک جملے میں اگر آپ کو کہوں ہم نے جو ڈیسائٹ کیا وہ یہ کہ اگر یہ جو بل ایمنٹمنٹ بل اگر یہ ایک بن جاتا ہے اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹین شروع ہو جائے تو پھر ہم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس شہر میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سیاست ختم کر دینی چاہیے پارٹی بن کر دینی چاہیے اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اس بل کو اگر آپ نے ریزس نہیں کیا اس کو آپ نے انڈو نہیں کروایا اور یہ بل نہیں دوہزار تیرہ کا لوگل گورنمنٹ آرڈیننس جو ایکڈ بنا اگر وہ یہ ایمپلیمنٹ رہا تو پھر اس شہر میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ پھر وہ تباہی بربادی پھیلے گی جو تیرہ سالوں سے پیپس پارٹی یہاں پر کر رہی ہے اور تیرہ سالوں سے انہوں نے اس شہری علاقوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے کہ پینے کا پانی نہیں دے رہے ہائیڈرنٹ بنا رہے ہیں نلکے کے آتے ہوئے پانی کو روک کر اربوں روپے کا پانی بیچ رہے ہیں کچرہ یہ نہیں اٹھا رہے ڈھائی لاکھ نوکری دی ایک نوکری شہر کی نہیں ہے سڑکے یہ نہیں بنا رہے ہسپتال دوہ نہیں اسکول میں تعلیم نہیں ہے یہ جو کچھ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بائی برد کچھ سٹی ڈسٹی گورنمنٹ کے ادارے رہ گئے تھے جو کہ بائی برد سٹی گورنمنٹ کی زمین سٹی گورنمنٹ کی اس کی پروپیٹی سٹی گورنمنٹ کی بلڈنگ اس کے امپلائیز ایک روپے کہیں سے نہیں آ رہا تھا پرونچل گورنمنٹ سے اس کو بھی یک جنبش اکلم اپنی تعداد اکثیریت کی بنا پر انہوں نے واپس لے لیا یہ جو کانسپٹ ہے پورا لوکل گورنمنٹ کا دنیا بر میں وہ اس لیے کہ جس جس معاشرے میں مائنورٹیز ہوں جہاں پر لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے وزیراعظم بنا سکے اپنے وزیراعظم بنا سکے ان اقلیتی گروپس کو نمائن کی حق حکمرانی دینے کے لیے یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا ہے دنیا بر میں تاکہ ان کو سینس آف پارسپیشن ان کی رہے ان کی سینس آف اونرشپ رہے اور آپ اگر وزیراعظم نہیں بنا سکتے وزیراعظم نہیں بنا سکتے جیس سندھ کی بسال ہے کہ انٹیریئر سندھ سے وزیراعظم ایک اتنیسیڈک بیک گراؤن کے لوگ آتے ہیں تو کراچی اور ہیتر آباد کے لوگ اپنے کانسلر بنا لیتے تھے اپنے پانی کا مسئلہ اپنے گٹر لائنوں کا مسئلہ اپنے کچھرے کا مسئلہ حل کر لیتے تھے آپ نے وہ بھی اپنی عددی اکسیریت کی بنا پر چھین لیا ہے تو اس تک کیا ہوگا یہ جو شہر میں خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ جو شہر میں نوجوان تین تین منزلہ سے چھلانگ لگا کر جان دے رہے ہیں تین کروڑ کی آبادی یہ ہر آدمی خودکشی نہیں کرے گا کاملان بھئی پھر اگر نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جان دینے سے پہلے ہم جان لے کر اور اس کے بعد اپنی جان دیں گے تو اس شہر میں آپ جو ہے نا کہیں کی بھی فوج اتار لیں گے آپ اس شہر میں امن قائم نہیں کر سکتے تو پاکستان کی بقا کو خطرہ ہے ہم نے شہر میں خون اور آپ کی حولی ہوتے ہوئے دیکھی ہے ساری سب سے زیادہ محلک سب سے زیادہ خطرناک جو یہ نئے قانون بنایا جا رہا ہے اس کے کیا elements ہیں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں نہیں آپ نے hope چھین لی ہے آپ نے سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپ نے hope امی کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ اس شہر میں اکثیت رکھنے کے باوجود اپنا میر نہیں بنا سکتے چلیں ادارے چھین لیے دپارٹمنٹ چھین لیے imagine کریں کہ show of hand سے کے بجائے جو سیکرٹ بالٹنگ سے میر الیکٹ ہوگا ابھی آپ گورنر صاحب کی voice over سنا رہے تھے تو مجھے آواز آئی تو وہ یہ بات کریں کہ show of hand کے بجائے اب سیکرٹ بالٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں سینٹر بکتا ہے جس ملک میں ایمینیس بکتے ہیں جس ملک میں آپ اقلیت میں رہنے کے باوجود اپنا سینٹر کے چیئرمن بناوا لیتے ہیں پیسے اور جوڑ توڑ اور خریداری کر کے کامران بھائی وہاں پر کانسلر خریدنا کیا مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ دو سے پانچ کروڑ روپے آپ کسی کی جیب میں ڈالیں وہ واک ان کرے کانسل میں وہ ددس ہزار میں کانسلر خریدے گا وہ الیکشن نہیں لڑنے کے باوجود بھی میر بن جائے گا چہر کا یہ ہوگا اس سے تو یہ جو لوگوں کے لوگ پھر بھائی کل کو میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کل کو اگر اس ملک میں اس شہر میں اس شہر والے کوئی یہ صوبائی حکومت کو ختم کرے کوئی یہ ڈیموکریسی کو تباہ برباد کر دے کوئی ایڈونچرزم ہو جائے کوئی 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 ڈکٹیٹرشپ آ جائے مجھے بتائیں کراچی کے لوگ مٹھائی ہیں کیوں نہ باتیں اس جمہوریت کے جانے پر اس سو کال جمہوریت کے جانے پر کراچی کے لوگ مٹھائی کیوں نہ باتیں بھائی آپ نے ہم سے جو وہ سب کچھ چھین لیا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ نے امید چھین لیا ہے میں اپنے آپ کو کیسے پاکستانی کہلاؤں کیوں کہلواؤں کس طرح کہلواؤں کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے پاکستان کے ساتھ جڑنے پر مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے اگر ہمارے اندر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے رگوں میں پاکستان بنانے والوں کا خون ہو ہمارے اندر ہم اگر خدا نہ دیکھیں یہ ریاست ریاست کے معاقہ میں وفادار ہوں حکومت کا وفادار نہیں ہوں یہ جو حکومت ہے یہ نوجوانوں کو ریاست کے خلاف کر رہی ہے اپنی ایکٹیوٹی سے اس لیے میں ریاست کو بار بار آواز لگا رہا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کل کے دہشتگرد آج بنا رہی ہے کل جب کوئی ہتیار اٹھائے گا کل کوئی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا آپ آ جائیں گے اس کو بندوق لے کر مارنے کے لیے پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے لاپتہ کرنے کے لیے اور سب لوگ اس کے اوپر بات کریں گے بھئی کل کا دہشتگر جو آج پیپلز پارٹی بنا رہی ہے آپ اس کو پکڑے نہ اس کو روکے نہ اس کو لاپتہ کریں یہ پاکستان کے بقا سے کھیلنے والی بات ہے مرسوہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جن کو کراچی کے لوگوں نے ووڈ دیا جن کو کراچی کے لوگوں نے منتقب کیا اور ان کا جو رویہ کراچی کے ساتھ ہے جو رد عمل کراچی کے ساتھ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں جو کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم کیا بتائیں گے وہ پوری دنیا اس کی گوائی دے رہی ہے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے یعنی کہ دنیا کا کوئی ایسا شہر ہوگا جس کا یہ سائز ہو جس میں ایک سرکاری بسنا چلتی ہو اور بارہ سال سے چودہ سال سے ایک لولی پاپ جو ہے وہ ہر تین مہینے کے بعد دے دیا جاتا ہو اور اس کے باوجود یہاں پہ منتقب نمائندے بھی ہے اپوزیشن بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے اور یہ جو حکومت ہے وہ جو صوبائی حکومت ہے اور جو سیاسی جماعت ہے وہ جو رہے سہے بھی نام کے بھی جو اختیارات ہیں شہری حکومت کے وہ بھی ختم کر رہی ہے مگر کوئی رد عمل تو نہیں ہے کارنوائی معذرت کے ساتھ میں پہلے سے معذرت کر کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اتنی حمد وہ ہو ہی اسی وجہ سے رہی ہے پھر ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں لیکن میں تنقید بڑا ہے تنقید نہیں میں اپنا پوائنٹ او فیو اپنا خیال پیش کر رہا ہوں اور وہ یہ کہ اکیس سیٹیں شہر کے اندر دو آدھار اٹھارہ کلیکشن میں اکیس میں سے اٹھارہ سیٹیں جس میں چار ایمکیم نے اور چودہ پیٹی آئی نے جیتی صرف تین سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی اور وہ اٹھارہ سیٹیں جیتنے والی دونوں پارٹیاں آج وفاق میں حکومت میں بیٹھیں ہیں ان کا میر بھی تھا ان کا وزیر اعظم ان کا گورنر ان کا صدر ان کے سارے لوگ کامران بھائی اس شہر میں اتنی جان ہے کہ اگر آپ کے ساتھ صرف دس سیٹ ہونا تو آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ان کی رانگ ڈوئنگ سے روک سکتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ اکیس میں سے اٹھارہ سیٹیں رکھنے والی جماعت اور وہ جماعت حکمرہ جماعت بھی ہے وہ اس پیپلز پارٹی کے سامنے اپنی ریزسٹنس نہیں کر سکی اپنے آپ کو ایسٹ نہیں کر سکی اور ان کی وجہ سے ان کو پورا جیک پوٹ ہٹ ہو گیا کہ ان کی آگے کوئی اپوزیشن نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ جو دوہزار تیرہ میں پہلی دفعہ ان کو خون مو کو لگا ہے کہ انہوں نے آرڈیننس بنایا اور گورنر عشد العباد نے اس کو سائن کر دیا انہوں نے اپنی گورنری بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو تشت میں رکھ کر یہ سارا لوکل گورنمنٹ وہاں سے شروعات ہوئی ابتدا ہوئی ہے پھر دوہزار چودہ نمبر تک ایمکیم حکمرہ جماعت کا حصہ رہی ہے یہ تو پارٹی شہر بن کرانے والی پارٹی مشہور تھی یہ تو ہٹالے کرنے والی پارٹی مشہور تھی اتنی سٹریٹ پاور تھی تو اس وقت اگر شہر بن کر آتے جب دوہزار تیرہ کا پہلا لوکل گورنمنٹ جوے وہ بل آ رہا تھا اور سب کچھ چھینا جا رہا تھا تو اس وقت شہر بن کرانا تھا گورنر نے سائن کر کے دے دیا اب یہ دوسری قسط آئی ہے تو اگر پہلی دفعہ اگر اس کو رزس کرتے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو اس شہر کی نمائندہ جماعتیں تھی انہوں نے اس شہر کے حقوق کی پہرے داری نہیں کی ہمیں چوروں سے گلا نہیں ہے ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے اس گھر کو لوٹنے سے آپ کوئی نہیں بچا سکتا ابھی بھی جو بل پاس ہوا ہے ووک آؤٹ کر کے آگئے اب میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس اگر دس ایم پی ایز ہوتے میں کہتا ہے یار اس بل کے بعد تم نے واپس نہیں نکلنا اسیمبلی سے باہر نہیں آنا بیٹھ جاؤ دری بستر رگاؤ اور ہم پھر کراچی کے لوگوں کو لے کر کھڑے ہوتے دروازے پہ اسیمبلی کے دروازے وہاں سے صرف آپ واک آؤٹ کر کے تقریر کر کے واپس آ جائیں گے آپ پورے شہر کا سودہ ہو رہا ہے نہیں آپ نے نہیں آنا تھا واپس اگر یہ بیٹھ جاتی پی ٹی آئی اور ایم پی ایم کے لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اپنے ایم پی ایس کو کہتا ہے بیٹھ ہو بھئی ایسے اپنی اندر بیٹھ ہو اور پورے اپنی ورکرز کو بولتے ہیں بھئی آجو بتاؤ کہ ہم یہ اس بل کو مانتے نہیں مانتے تو جا کر پورے پاکستان میں ایک شور مجتا آواز اٹھی ابھی تو آپ نے تقریر کی واک آؤٹ کر کے چلے آئر بل پاس ہو گیا تو جو ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی کردار والی اس پیپلز پارٹی کے سامنے انفرشنٹی دوہزار آٹھ سے لے کر ابھی سے نہیں دوہزار آٹھ سے لے کر یہ دوہزار اکیس تک ہم پارٹنرز ان کرائیم یہاں کی پارٹیاں پارٹنرز ان کرائیم بن گئیں پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف زیادہ اس لیے نہیں جا سکتی کہ آج عاصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت چل لائی ہے ایک گھنٹے میں چاہیں زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لائیں عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی تو یہ نورہ کشتی چل لائی ہے یہ ان کی حکومت چلا رہے ہیں وہ ان کی حکومت چلا رہے ہیں یہ فرنڈی فائر کرتے ہیں آپس میں لوگوں کیلئے کچھ نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے آج پیپلز پارٹی کو یہ موقع مل لائے کہ وہ شہر کو اس نے خبضہ کر لیا اپنی عددی اکثریت کی وجہ سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال بات کر رہے تھے اور یہ یقینی وہ صورتحال ہے جو کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس کو شہر کراچی کا جو باسی ہے شاید اس کو سراحل نہیں سکتا اس کی بس منظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چودہ سالہ کارکٹنگی ہے جو اس شہر کے ساتھ ہے جس کی گواہ ہر شہری ہے اور پوری دنیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی موقع فاصل کریں گے حکومت سندھ کا موقع فاصل کریں گے سبائی قبیدہ کے وزیر وزیر صلی اللہ جناب سعید غنی چھوٹے سوگا فکر کے بعد چند میں شہری حکومتوں کے اختیارات جو رہیس ہے اختیارات ہیں وہ مزید کب ہوں گے دنیا میں ایسی کوئی صورتحال کسی بھی بڑے شہر میں کسی بھی شہری حکومت کی نہیں ہوتی اور یقیناً یہ ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس پر سوالے سے شدید دباؤ کا سامنا ہے تو اپنے سے قبل آپ نے دیکھا مصطفیٰ کبان صاحب اس سلسلے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئی حکومت کا سندھ حکومت کا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے یہ ہم اب جانیں گے اس کے لئے ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے مہترم سعید غنی کو ہمارے صوبے کے وزیر اطلاع بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت متحر ایک ترجمان بھی بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب ہے یہ وہ شہری حکومت ہے جو کہ کسی صورت سے بھی مثالی حکومت نہیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی شہر ہوتے وہاں پہ مکمل اختیار ہوتا ہے شہری حکومت کو مکمل اختیار ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں جو اختیارات تھے وہ پہلے دوہزار تیرہ کے آرڈنس میں آپ نے ختم کر دی اس میں ترمیم کر دی پھر جو رہے سہے تھے جس کو سپریم کورٹ تمام عدالتیں ساری دنیا گوائی دیتی ہے کہ یہ کس قسم کے اختیارات اب اس میں مزید کمی کر دی تو کیا یہ جو شہری حکومتیں ہیں جو یہ ڈیولوشن آف پاور ہے اس کی بالکل خلاص کرنا چاہتے ہیں اس کو سن سے خان صاحب ایک تو میں ذرا پزار کر دوں کہ دوہزار ایک میں جو قانون تھا نا کمپریزن سارے اس کے ساتھ کرتے ہیں دوہزار ایک کا قانون جب آیا تھا تو ایم کیوم نے بائنکارڈ کیا تھا دوہزار ایک کا اس لیے کہ قانون اچھا نہیں ہے پھر دوہزار پانچ کا قانون صرف سن نے ختم نہیں کیا اس ملک کے تمام صوبوں نے اس قانون کو ختم کیا اور اپنے اپنے قوانیوں نے بنا لیے اور یہ ہر صوبے کا حق ہے ہم نے بھی بنایا اس پر اعتراضات ہو سکتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب قانون بنتا ہے جب اس پر implementation ہوتی ہے تو اس کی خامیہ بھی سامنے آتی ہیں اور اچھے ہی بھی سامنے آتی ہیں یہ جو تاثر ایک پھیلایا جا رہا ہے جس کا تذکر آپ نے بھی کر لیا ابھی کہ جی اختیارات اور کم کر دی ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ کم کر دیے گئے ہیں ہم نے کچھ چیزیں اس پر بہتر کی ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو تسلیح نہ ہو اس سے لیکن کم نہیں کیے اس کو ہم نے امپروو کرنے کی کوشش کی ہے جو جلدبازی والی بات کی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی پوچھا نہیں بات نہیں کی وہ مجبوری ہماری یہ ہو گئی کہ یکم دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کی انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سندھ اسپیشلی جو ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے اگر کانون سازی نہیں کریں گے امینمنٹ نہیں کریں گے تو ہم پچھلے کانون کے مطابق جو اہلکابندیاں کر دیں گے وہ ہماری مجبوری تھی ہم نے اس سے پہلے پہلے کچھ امینمنٹس کرنی تھی اچھا وہ سٹرکشل چینجز تھی کہ یو سی کے عبادی پہلے کم تھی اس کو بڑھا دیا ڈی ایم سی اس کو ختم کر کے ٹاؤنز کر دیئے میٹرپولیٹل کارپریشن کے پاپریشن بڑھا دی اس طرح کی چیزیں تھی جو اس کے میں میجر تین چار چیزیں ایسی تھی جس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ایک یہ کہ آپ نے میر کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے کیوں کر دیا کانسلیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آئین کے احتیاط ہونے والے تمام انتخابات جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے سوائے وزیراعظم کے اور وزیراعلا کے آئین میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس لیے کر دیا تھا لیکن اس پر انہوں کا اعتراض آیا ہم نے کہا جی ہم واپس کرنے کو تیار ہے آپ اگر تیار ہوتے کر لیتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ جی جو میر اور ٹاؤن کا کینڈیڈیٹ ہوگا ٹاؤن چیئرمنٹ کا وہ باہر سے نہیں ہونا چاہیے ہم نے دوہزار ایک میں یہی تھا دوہزار پانچ میں یہی تھا مصطفیٰ کمال کسی کانسل کے میمبر نہیں تھے نحمد اللہ خان کسی کانسل کے میمبر نہیں تھے لیکن بہرحال ان کا اعتراض تھا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو کانسل کا میمبر بنا دیں گے یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اس کو بھیل کر دیں گے تیسرا اعتراض ان کا جو ہے وہ ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کے اوپر تھا جو بلدیہ کے پاس ہیں اور میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ میرے ہلکے میں ایک اسکول ہے جس کو اکثر میڈیا پر دکھائی جاتا ہے کہ وہ گھدے بلدے میں میں بار بار یہ کہتا تھا کہ بھائی اسکول سین گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ اسکول بلدیہ کا ہے یہ ٹھیک ہے میرے رثمانی میں بارہ کوشش کی کہ بھائی ہم اس کو لے لیں کسی کو ادارے کو دے دیں چلا لیں وہ دینے کوتا آ رہی تھے اس اسکول میں گھر دیں واقعی بندے ہوتے تھے یہ فیکٹ ہے اس قسم کے اسکول اور ہاسپٹلز جو بڑے ہیں دیکھیں اباسی شہید ہاسپٹل ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے گا اس پر انویسٹ کیا جائے گا تو وہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک اچھی چیز ہستی ہے ان کا انسٹیٹوٹ آف ہارڈ ڈیزیزز جو ہے کراچی کا وہ بہت اچھا ادارہ ہے لیکن بدقسمتی سے وہ استعمال نہیں ہو رہا جس طرح اس کو استعمال ہونا چاہیے اگر اس کو میرایی سیوڈی کی سطح پر لے آتے ہیں چلاتے ہیں تو کراچی کے لوگوں کے لیے ڈسٹرک سینٹرل میں ایک بڑا رہا ہے ہیلتھ کا جو ادارہ میں سکتا ہے تو ایجوکیشن اور ہیلتھ اگر ہم نے کچھ ان سے لیے بھی ہیں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پہ ہمیں کوئی عمدنی ہوگی یا ان کو عمدنی ہو رہی تھی اس کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ انویسٹ کرنا چاہتی ہے پیسے لگانا چاہتی ہے اور ان کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک ایشو اس کے اوپر ہے باقی میں اب آپ کو بتاؤں کہ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں کراچی بارٹن سیوریج بورڈ کے اندر جو ہے میئر پہلے اس کا رکن ہوتا تھا بورڈ کا اب اس کو کوئی اور شاید بہتر کر کے اس کا کردار بنا دیں گے سولیڈ بیس میری بورڈ کے اندر جو ہے وہ میئر کا کردار نہیں تھا اس کو ہم ایک ایمپورٹنٹ رول اس کے اندر دینے جا رہے ہیں اسی طرح باقی جو بھی ادارے اس میں کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مانیٹرنگ کا کام ہے جو ایک سپروائزری رول ہوتا ہے جو میں ہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی اگر کمیونٹی انوالل نہیں ہوگی تو یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوتے مثال کا اسکولز ٹھیک نہیں ہوتے اس میں ان لوکل گورنمنٹ کا ہم کردار جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ ریپورٹ ایون پولیس کے اندر بھی کہ پولیس کا ایسے چوہ بھی اس پی بھی جو ہے وہ کنسنڈ اپنے چیئرمن کو میئر کو ریپورٹس کرے گا اور بتائے گا کہ جی میرے پرفارمنس مہینے کے اندر یہ ہے جرائم یہ ہوئے میں نے یہ گردتاریاں کی جو بھی کارکردگو بھی بتائے گا اور اس کے اوپر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ فردر اس کو آگے کرے گی پروپٹی ٹیکس جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے ٹیکس کلیکشن کا اس وقت اس کی کلیکشن جو ہے وہ ایکسائزن ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اور پھر ٹرانسفر کر دیتا ہے وہ ڈی ایم سیز کو ہم وہ کلیکشن بھی ان کو دینے جا رہے ہیں کہ خدا کریں ان کی کیپسیٹی بیلڈنگ کا کام ہم کریں گے اور ان کو ٹھیک رہے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں ہم ایک پارلیمانی جمہوریت ہیں تو اس میں موڈلز ہوتے کہ کسی شہری حکومت میں پورے دنیا کے آپ شہری اٹھا لیں ڈلی دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں دنیا کہیں بھی دیکھ لیں کہ شہری حکومت کو کیا اختیارات حاصل ہوتے ہیں میر اس کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں تو یہ کون سا موڈل ہے جو آپ نے چنے ہیں دیکھیں خان صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو صوبائی اسمبلیز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا قانون بنائیں اور اگر آپ یہ موڈل کی بات کریں تو دو ہزار ایک کا جو قانون تھا اس میں جب وہ قانون بنایا گیا صوبائی اسمبلیاں نہیں تھیں ان کا وجود نہیں تھا وفاقی حکومت نے بغیر صوبائی اسمبلیوں کی مشاورت کے تمام صوبائی محکمیں جو ڈیوال کر کے ان کو دے دیئے اس سے زیادہ باختیار لوکل گورنٹ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا کراچی شہر کی آج ہم رونا روتے ہیں نا جی پارکوں پہ قبضے گراؤنز پہ قبضے ٹریٹمنٹ پہ قبضے ریونیو کے خاتے آپ کے اُلٹ گئے یہ سب کچھ اسی دور کے کیا دہرے کام ہے ہم نے ایک بہت ہی مضبوط صوبوں کی مشاورت کے بغیر قائم ہونے والے لوکل گورنٹ کا نظام بھی دیکھا ہے اور اس کے نقصانات بھی دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کنسٹریکشن کا جو کامل ہو تو کوئی حکومت بھی ہم نہیں کریں گے چلے ہم بہت برے ہیں ہمارے بعد آنے والے کر لیں اس کے بعد آنے والے کا سوصل بات ہو جائے گا لیکن جو ڈسٹریکشن ہو گئی ہے نا اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے آج جن پارکوں پہ قبضے ہو گئے ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں جن گراؤنٹ پہ قبضے ہو گئے ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں جن ریونیو کے کھاتوں کا بیڑا غر کر دیا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ پرانٹ پہ قبضہ ہو گئے ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے معروضی حالات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے کہ جو اداروں کا حشر ہوا ہے وارٹر بورٹ اتنا برا نہیں تھا جو دوہزار پانچ کے بعد ہوا ہے کیڈی اتنا برا نہیں تھا جو دوہزار پانچ کے بعد ہوا ہے الڈی ایمڈی اتنے برے نہیں تھے جو آج ہمیں ملے ہوئے ہیں تو یہ جو اختیارات یہ مرتقز ہو رہے ہیں صوبائی حکومت کے پاس آپ نے کہا کیونکہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم لے رہے ہیں اور اسی پس منظر میں آپ کے ذہن میں یہ خاکہ ہے کہ یہاں پر آپ کی حکومت شہری حکومت کبھی نہیں ہوگی آپ کی حکومت جو ہے وہ صوبے میں ہوگی کیونکہ جو دے ہی علاقے ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے تمام دہائیوں سے یہی ہو رہا ہے اور جو شہری حکومتیں ہیں شہر ہیں وہاں پر نال پیپلز پارٹی حکومت ہوتی ہے دوسری حکومتیں ہوں گی ایمکیوم کی رہی اب پی ٹی آئی اور حکومت کی ایمکیوم کی آگئی تو کیونکہ آپ اس کے ذریعے آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی حکومت ہے نہیں مگر یہاں کیونکہ یہ شہر کراچی ہے یہ 95 فیصد سندھ کے ریونیوز میں شہر کرتا ہے تو نظام آپ ہی کا چلے یہاں کے لوگ جن کو منتخب کرے ان کا نظام نہ چلے یا تو کوشش تو یہ کرے نا کہ آپ کو منتخب کر لے اور پھر اس کو دنیا میں جیسی شہری حکومتیں ویسے بنائیے میں آپ سے اس کروں میں تھوڑا سا اختلاف کرنے کی اجازت دیں مجھے دیکھیں اگر تو یہ بات میں for the shake of the argument مان لوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر جو مزید چیزیں ہم دینا چاہتے ہیں وہ بھی نہ دیں پنجاب میں اتنے سالوں سے الیکشنز نہیں ہوئے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کوئی پوچھنا والا نہیں ہے انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اس نظام کو سپریم کورٹ نے کنٹیم لگا دی پھر بھی بھال نہیں کر رہے تھے ختم ہونے سے ایک مہینہ پہلے بھال کر دیا کے پی کے اندر کتنے سالوں سے انتخابات نہیں ہیں کوئی پوچھنا والا نہیں ہے ہم بھی چاہتے تو اور رگڑا دے سکتے تھے دس ہزار جواز پیدا کر سکتے تھے اور نہیں کرتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کو انہیں کرنا چاہتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہوگی میں نے آپ کو صرف لیکن سعید بھائی یہ چودہ سال رہی ہے چودہ سال ہے پیپلز پارٹی کا حکومت اس کونسا شہر ہے تین کروڑ کا پچانوے فیصد ریبنیو ایک سرکاری بس نہ چلا سکے آپ ایک سرکاری بس نہ چلا سکے ہے کوئی دنیا میں ایسا شہر دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یقینا آپ بلکہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوئی ہیں اور ہم مانتے ہیں اس بات کو میں رکھا لے کہ کسی وزیر نے آ کر اس بات کو فخر سے نہیں کہا ہوا اگر ہم نے بس سے نہیں دی مگر دی نہیں فخر سے نہیں کہا مگر دی بھی نہیں دی دی نہیں ایک بھی نہیں دی آج پہ میں آج گزائش کروں آپ سے دیکھیں صوبہ سندھ کے تمام ڈسٹکس اٹھا لیں ایون کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اگر کوئی یہ کہے نہیں ہو رہا تو میں ثابت کر سکتا ہوں کے بعد کنٹرمنٹ کے علاقے پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ علاقہ غیر تھے کبھی تصور نہیں تھا کہ ہم وہاں سے جیت سکتے ہیں آج چھے میں سے چار کنٹرمنٹ میں پیپلز پارٹی کا وائس پیزنٹ آ رہا ہے پیپلز پارٹی کنٹرمنٹ میں ووٹ لینے کے حساب سے نمبر ون پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس نے پچھلے الیکشن میں تین بھی چیٹیں لی تھی اس دفعہ بارہ چیٹوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اگر اینے ٹو فورٹی نائن کا حضر دیکھے تو ہم نے جیتی ہے اگر آپ ملیر کا حضر دیکھے تو ہمارے جنرل ایکشنس کے مقابل میں ووٹ بڑے ہیں میری اپنی نشید آپ کے سامنے ہے کہ ووٹ بڑے تو کراچی میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں امید نہیں ہے ہم یہ توقع نہیں کر رہے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ کراچی میں یہ الیکشنس ٹھیک ہو جائیں مہر والے اس کے اندر گڑبر نہ داؤ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ میر پیپلز پارٹی کا ہوگا سو فیصد مجھے یقین ہے پاکستان میں بدقسمتی سے اس کے اندر بیرونی بداخلت ہوتی ہے اگر کوئی کہے نہیں ہوتی تو یہ غلط بات ہے میرے الیکشن کے اگر آپ بات کرتے ہیں ابھی آپ نے کنٹول منٹ گلوایا ہے نا وہاں پہ آپ کیرے ہیں نہیں اس میں ایک وجہ بتا رہو ایک وجہ بتا رہو دیکھیں اگر محدود پہ ہمانے پہ الیکشنس ہو رہے ہو ایک بھلکے کا بائی الیکشن ہو یا کوئی چھوٹے ہو تو وہ مشکل ہو چلی ہو جاتا ہے یہ پوری پارٹی انوالو ہوتی ہے ورکرز بہت ہوتے ہیں ہر جگہ ہم نظر رکھ لیتے ہیں تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ جنب سعید غریہ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ کا موقف اس بلدیاتی جو اختیارات کے حوالے سے اس وقت ایک تنازعہ کھڑا ہوا ہے آپ نے سن لیا کمرشب ایک ایک از دورا نیوش ہیڈلائز دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کے پروگرام کے بعد میں سے کے ساتھ واپس آتے ہیں آج بھارت سے تہل کا خیز خبر آئی کہ اس کی افواج کے سربراہ اور بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن رویت ایک پرسرار ہیلیکاپٹر حادثے میں تیرہ افراد سمیت ہلاک ہو گئے جس میں ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق جنرل بپن رویت کا ایم آئی سیونٹین جو کہ روسی ساخت کا ملٹری ہیلیکاپٹر ہے ریاست ٹاملناڈ میں گرگر کا تباہ ہوا حادثے کا وقت ہیلیکاپٹر میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن رویت ان کی اہلیہ اور عملے سمیت چودہ افراد سمال تھے یہ بھارتی فورسز کا روہ سال سات وان فضائی حادثہ ہے انڈین ائر فورس کے مطابق ہیلیکاپٹر حادثی کی وجوہ جاننے کے لیے اب انکوائری کی جائے گی بھارتی وزید دفاع راجنات سنگھ کہتے ہیں کہ جمعیرات کو وہ پارلیمنٹ میں اس حادثے کے بارے میں مزید معلومات دیں گے لیکن آج اس واقعے کی اطلاع اور اس بات کی تصدیق کہ جنرل بپن رویت اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اس ہیلیکاپٹر کریش کے بعد بھارتی حکومت نے تقریباً پانچ گھنٹے بعد یہ تصدیق کی اینی شاہدین کہتے ہیں کہ ہیلیکاپٹر کریش کرنے سے پہلے درخ سے ٹکایا اور پھر اس میں آگ لگ گئی اور پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا انڈین آرمی چیف کے طور پہ جنرل بپن رویت نے دسمبر دوہزار انیس میں اپنی مدت ملازمت پوری کرنی تھی لیکن پچھلے سال جنوری میں مودی حکومت نے انہیں بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفینس سٹاف کے عوضے سے نواز دیا تھا دسمبر دوہزار سولہ میں بھی مودی حکومت نے انہیں دو سینئر لیفٹرنر جنرلز کو سپرسیٹ کر کے آرمی چیف بنایا تھا عام تاثر تھا کہ بپن رویت بی جی پی اور آر ایسس کی ہندو پرس سوچ کے حمایتی تھے اپنے دور ملازمت پہ بھی انہیں حکومتی مخالفین پر نکتے کچی نہیں کرنے پر خود کڑی تنخیط کا سامنا رہا تھا ان کی سیاسی سوچ بی جی پی سے منسلک سمجھی جاتی تھی نرندر مودی کے انتہائی متنازعہ شہری قوانین اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی تھی بپن رویت اس میں حکومت کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے ان کے ساتھ کھڑے رہے جس کی وجہ سے شہری حقوق کی تنظیموں نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کی تنظیموں نے خود بھارت میں جو شہری حکومت کی تنظیمیں تھیں انہوں نے بپن رویت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور حکومت کے سخت ترین مخالفین نے تو انہیں رسس کے گھنڈے سے تشبیح دی بھارت کی وہ خبر جو ساری دنیا میں شہکار خبر اور اس وقت ساری میڈیا کی دنیا کی میڈیا کی ایک بڑی امپورٹن خبر ہے بھارت میں سوالے سے ایک سخت ایک سسمہ ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں معاشی چیلنجز جو اس حکومت کو درپیش ہے وہ یقیناً آسمانی سطح کو پہنچ رہے ہیں حکومت کو بے پناہ معاشی چیلنجز کا سامنا رہا خاص طور پر حکومت سمالنے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کی معاشی صورتحال بدترین کیفیت سے گزر رہی تھی جاری قسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا تھا اور پاکستان کا تجارتی قسارہ بلکل بے قابو تھا اسی پوری صورتحال میں ذرع و بادلہ کے ذقائر تیزی سے کم ہو رہے تھے روپے کی قدر بسلوعی طریقے سے محفوظ کی گئی تھی ماہرین ہیں ان کی رائے تھی کہ حکومت سروائیو نہیں کر سکتی جب تک کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں لیتی حکومت کو آئی ایم ایف کے دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا کچھ سانس آئی جب سعودی عرب سے تین عرب ڈالر اور یو ای سے تین عرب ڈالر کے ڈپوزٹس آئے لیکن اس کے باوجود معاشی صورتحال سملی نہیں اب الاخر حکومت نے آئی ایم ایف کے دروازہ کھٹ کھٹایا اور ایک بار پھر پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں شابل ہو گیا کرونا کی وہ صورتحال تھی جس نے حکومت کو سہارا دیا کیونکہ آئی ایم ایف نے اس حوالے سے جو سختیہ تھی وہ ختم کریں پاکستان کے لیے بزید بہتری کے آثار پیدا ہوئے اور پھر اس پس بنظر میں سٹیٹ بینک اور پاکستان نے حکومت پاکستان نے سٹیوملس دیا اور معاشی سٹیوملس نے ایک بہتر صورتحال کو جنم دیا لیکن یہ بھی وقتی ثابت ہوئے حکومت آئی ایم ایف کے دروازے پہ کھڑی ہے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کی ضرورت ہے اور جب آئی ایم ایف پروگرام آتا ہے تو اس کے ساتھ معاشی سختی آتی ہیں اور معاشی یا مجموعی قومی پیداوار بری طرح سے متاثر ہوتی ہے سسطلوی کا شکار ہو جاتی ہے عوام کے لیے یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہوتا اور بہرحال آتی یہ اسی وقت ہے جب ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو جب ملک میں کررڈ اکاؤن کا خسارہ بڑھ رہا ہو جب ملک میں ذرہ مبادلہ کے ذکائر پہ بوجھ ہو جب ملک میں جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ ڈگمگا رہی ہو پھر ہی ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتداء میں یہ صورتحال مزید خراب ہوتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو سختیاں ہوتی ہیں اس میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے شہرح سود میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے اور بہرحال یہی وہ ایک چیلنجنگ زمانہ ہے جس کا اس وقت پاکستان کو موجودہ حکومت کو اور عمران خان کی معاشی ٹیم کو سامنا ہے بے پناہ چیلنجز ہیں اور اس چیلنجز سے نکلنا کیسے ہے وے فارورٹ کیا ہے اس پر بات کر نکلی ہم نے دعوت دی ہے ایک بار پھر وزیراعظم کے مشیر خزانہ جناب شاکت ترین کو جو کہ ہمارے ساتھ اصلابات سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ شاکت ترین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جینوری میں آئیم ایف کا بورڈ ہوگا جس کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ اپروب ہو جائے گا اور پھر جو ہم نے ان کے ساتھ شرائط تیع کی ہیں وہ ہم اس وقت تک کر چکیں گے ایک بڑا سخت زبانہ ہوگا حکومت کی معاشی ترقی کے اہداف کی حوالے سے پاکستان کے عوام کی حوالے سے اور پھر وے فورڈ کیا ہے یہ کیسے ہم اس سے نکلیں گے اور اس اگلے چھے مہینے کے لیے آپ کے پاس کیا فامولہ ہے جو کہ صورتحال کو ہم کنٹین کرے اور حکومت کی مقبولیت مزید خراب نہ ہو کامران خان صاحب دیکھیں ایک تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے یا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم لوگ نے آئیم ایف پروگرام میں پھر سے یہ ایک قسم سے نیا پروگرام نہیں ہے یہ پرانا ہی پروگرام ہے اور مارش کے بیش میں جو ہم نے پانچ سو ملین ڈالر لیا تھا تو ان کی وہ جو ہم لوگ نے کنڈیشن سین ان کو جو ہم نے سائن کیا تھا اس میں یہ تھا کہ سات سو اور روپے کے ہم ایگزمشنز نکالیں گے اور ٹیکسز لگائیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ٹیریفز بڑھائیں گے پانچ روپے چار روپے پچانوے پیسے پہ اور ہم سٹیٹ بینک کی انڈیپنڈنس جو ہے وہ کریں گے ہم نے اس وقت ان کو کہا کہ جی آدھ ورہ ٹھہر جائیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ ٹیکس جو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایگزمشنز کم کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو دوسرے طریقے سے ٹیکس بڑھا دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو جو ٹیریفز ہیں یہ بھی ایک اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ کپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں تو اس کا بھی ہم کوئی اور طریقہ کریں گے جس سے یہ ہے کہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے بکہ جب آپ ٹیریف بڑھا دیتے ہیں تو انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے وہ پھر اگر ہم نیشل طبقے کو پروٹیکٹ بھی کریں تو میجورٹی لوگوں کے ایک قسم سے ٹیریف بڑھ جاتا ہے تو اس سے مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے تو انہوں نے کہا اچھا جی تین مہینے آپ رک جائیں اس کے بعد ہم پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو تو جب واپس ہم گئے تو ان کو اس کا وہ جو سات سور امروکا تھا اس میں ٹیکس کی انکریزز بھی تھی وہ اور اگزمشن کا ریڈکشن بھی تھی تو وہ ہم نے اس کو ساڑھے تین سو کروا دیا اب یہ ایک ابحام ہے مارکٹ کے بیچ میں ان کے آنے سے مہنگائی بڑھ جائے گی مہنگائی نہیں بڑھے گی یہ وہ اگزمشن بیچ میں جا رہی ہیں جو کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نہیں ہیں یہ جس چیز کے اوپر جو اب ہماری جو مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے اس کے موضوع یہ جس طریقے سے یہ گھی کی وجہ سے ہے پیٹرل پرائیسز ہے اس کے اوپر تو ہے ہی نہیں کوئی ایکزمشن بغیرہ تو اگر آپ نے اگر کوئی چاکلیٹ جو ہیں اس کے اوپر اگر آپ نے ایکزمشن نکال دی جب پاورڈرڈ ملک جو باہر سے آ رہا ہے اس پر ایکزمشن نکال دی تو اس سے جو ہے وہ ایک طبقہ جو ہے امیر طبقہ تو شاید افیکٹ ہو جائے تھوڑا بہت عام آدمی کو اس کو پھر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جس طریقے سے جو چیزیں عام آدمی کے لیے عام فارمرز کے لیے ہیں جس میں فرٹلائزر ہے جس میں پیسٹر سائیڈ ہیں اس کو ہم نے بالکل چھیڑنے نہیں دیا ان کو تو یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ اس کی وجہ اس کے جو بہت جو ہے پرائیسز آسمان سے یہ بات ہو گئی یہ ایسا نہیں ہوگا تہیس صاحب یہ بتائیے تو پھر یہ جو دوسرے ہمارے چیلنجز ہیں جو کلیدی چیلنجز ہیں جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے جو ہمارا اس وقت ہمارا جو ایکچینج ریٹ پر پریشر ہے جو ایک بار پھر ہم سرج دیکھ رہے ہیں انٹرس ریٹس میں یہ تو حقیقی چیلنجز ہیں یہ سامنے ہیں اس کے لیے وے فارورٹ کیا ہے یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا کہ اس کی اوپر ہم ذرا توجہ دیں یہ آئی ایم ایف کی جو چیزوں کی اوپر جو ہمیں اتنی کوئی ہم نے بلکہ اچھا کام کر کے آئے وہاں سے اب آ گیا آپ کا کہ جی آپ کا جو انفلیشن بڑھ گئی ہے ساڑھے گیارہ پرسنٹ ہو گئی ہے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو ایکچینج ریٹ پر بھی پریشر پڑا ہے تو اس کا ہم کیا سدھے بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن اور ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ ایک ہی پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے ایمپورٹڈ انفلیشن ہم کچھ چیزیں ہیں جو یہاں ہم پیدا نہیں کرتے اور ایمپورٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشن پرائیسز ان کی بڑھ گئیں جس میں پیٹرل کی پرائیسز بڑھ گئیں جس میں کوئلے کی پرائیسز بڑھ گئیں سٹیل کی پرائسز بڑھ گئیں گے ایڈیبل آئل کی پرائسز بڑھ گئیں یہ صرف چار چیزیں اگر آپ لے لیں تو کوئی تقریباً نوے پرسنٹ جو ڈیٹیوریشن ہماری ہوئی ہے جو ٹریڈ ایفیسٹ وہ ان چار چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے تھوڑا سا جو ہمیں دو دھائی سو میلین کا جو ہے راو مٹیریل جو مانگواتے ہیں وہ بھی تھوڑے زیادہ ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے نا تو اگر یہ جس وقت ایسے اور ابھی اس کے آثار ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اب نیچے آنا شروع ہو گیا یہ ساری دنیا کو اس نے ایفیکٹ کیا امریکہ کو کیا ہے برطانیہ کو کیا ہے انڈیا کیونکہ سب کو کیا یہ جن لوگوں نے جن لوگ کے پاس اس کو ایمپورٹ جو نہیں کرتے تو ان کو زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا ہمیں ہوا ہے بہت ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے جیسے پٹل پرائسز نیچے جائیں گی تو آپ کی پرائسز بھی نیچے جائیں گی اور اس کے بعد جو کوئلہ جو ہے دو سو چالیس ڈالر ٹن تھا ایک سو دس پہ آگیا اس کی ایفیکٹ آپ دیکھنا شروع کر دیں گے اسی طرح ایڈبل آئل جو ہے وہ وہیں کھڑا وہ سات آٹھ سو ڈالر پر ٹن ہوتا تھا آج چودہ سو ڈالر پر ٹن ہے کیوں کہ کیوں اس لیے کہ جو کوویڈ کی وجہ سے جو جا کے جو جا کے انڈونیشیا میں ملیشیا میں یہ ہارویسٹنگ کرتے تھے یہ پام آئل کی سوئے کی وہ نہیں جا رہے تو اس لیے ان کی کپیسٹی کم ہو گئی ہے تو پوائنٹ صرف میرا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں جو ہیں ایمپورٹڈ انفلیشن جب نیچے جائے گی نوٹ اونی انفلیشن نیچے جائے گی بٹ آپ کا کرنٹ ٹریڈ ایفیسٹ بھی نیچے چلا جائے گا اب ایکشینج ریٹ کی بات کر لیں ایکشینج ریٹ میں ایک چیز ہوتی ہے ایکشینج ریٹ اور ایکشینج ریٹ آپ کے جتنے کمپیٹیٹر ہیں اس کے ساتھ آپ کا موازنہ کرایا جاتا ہے تو وہ ہمارا کوئی ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو اٹھ سٹھ کے قریب ہے اس وقت ایک سو ستر پہ چل رہا ہے اس کا مصول ہے ہمارا جو یہ باقی جو ہے انڈر ویلیو روپی جو ہے وہ ہمارا سپیکولیٹر کی وجہ سے ہے اور سپیکولیشن جو ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹر کنٹرول میں نہیں آئے گا تو ابھی میں میں نے پہلے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ایسے آپ نہ سمجھیں یہ دوسری سائٹ پہ بھی روپیہ موو کرے گا اور جب کرے گا تو تو ہمارا یہ سٹیٹ بینک جو ہے ہمارا اس کی سٹریٹیجی بالکل ہے کہ وہ اس کو روپیہ کو دونوں سائٹ پہ موو کرے گی اور جب دونوں سائٹ پہ موو کرے گی تو یہ اپنی جگہ پہ خود بخود آ جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ایک سو مگر آ تو نہیں رہا شاکترین صاحب ایک بڑی پورٹنٹ ہے مٹیریل ڈیویلپمنٹ ہو گئی پہلے تو باتیں چل رہی تھی سعودی جو ڈپوزٹ تھا وہ ہٹ کیا ہے اس نے پاکستان آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ مزید روپی جو ہے ڈپریشیٹ ہوا ہے پچھلے دو تین دن میں وہ دیکھیں اس میں کامران صاحب وہ اس لیے ہوا ہے جو تین بلین کا تو لوگوں کو پتا تھا کہ وہ تو سعودی جو اناؤنس بھی کر دیا تھا اس کا یہاں ریسیٹ تھی لیکن جو دو چیز تین چیزیں جو نہیں ہو رہی اور جو ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اخوان ٹریڈ ہے یہ سنٹرلیشن ریپبلک سے ٹریڈ ہے وہ لوگ یہیں سے ڈالل لے کے یہیں سے جناب وہ مارکٹ سے ڈالل لے کے اس کو یوز کر رہے ہیں تو باہر سے ڈالل آئی نہیں رہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو پریشر ہے وہ جو کر مارکٹ پریشر ہے اور اس کے بیچ میں بہت بڑا پریشر ہے جو پھر انٹر بینک میں ٹرانسپیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ لوگ جا کے چار چار پانچ مائن روپے پر ڈالر ایکسپنسیو لے کے اور یہ ڈالر بار بھیج رہے ہیں تو ہم اس کے پر ایکشن لیں گے انشاءاللہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لوکل ڈالرائزیشن نہیں ہو رہی جو لوگوں کے پاس گھر میں روپیہ رکھا ہوا ہے وہ اس کے ڈالرز نہیں خرید رہے جو کہ پہلے وہ رک گئے تھے کیونکہ ایک بار اپریشیٹ ہو گیا تھا روپیہ اور وہ ان کو ایک جھٹکہ لگا تھا لیکن یہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ لوکل ڈالرائزیشن نہیں ہو رہی لوگ ڈالر اٹھا اٹھا کے جو پہلی لوگوں کے پاس بہت موجود ہیں رکھ رہے ہو بلکل ڈالرائزیشن ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ روپیہ ایک سائٹ پہ جا رہا ہے ایک ہی طرف جا رہا ہے اور وہ جائرے ڈپریشیٹ کر رہا ہے جس وقت اس نے دوسری سائٹ پہ ہونا شروع ہو گیا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ باقی تو مجھے یقین ہے یا نہیں ہے اس کا تو مجھے یقین ہے کہ اس کو ہم نے دونوں سائٹ پہ موو کرنا ہے اور وہ ہم اس کی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں اور بن چکی ہے تو ہم جب دوسری سائٹ پہ جب موو کریں گے تو یہ ساری ڈالرائزیشن بھی اس کی بھی ہوا بیچ میں سے نکلے گی تو اس وقت جو ہے لوگ اور وہ وہ سپیکلیٹ نہیں کر رہے ہیں جو ڈالرائز کر رہے ہیں اپنی اس کی سیونگز کو وہ سپیکلیٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو بچارے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید اس میں ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے لیکن یہ روپے کو جب جو آپ فری فلوٹ جب کرتے ہیں تو اس میں روپے اس کرنسی کو دونوں سائٹ پہ موو ہونا پڑتا ہے تو اس وقت جو ہے ہمارے کچھ ہاتھ بندے ہوئے تھے ہم نے وہ ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم افیکٹیبلی انٹرمین کریں گے مارکٹ میں اور جب افیکٹیبلی انٹرمین کریں گے تو یہ روپے آپ دونوں سائٹ پہ موو کرے گا انشاءاللہ تو ترین صاحب ایک اور جو بڑا کنسرن ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے جو انٹرس ریٹس ہیں اس میں جو پریشر آیا ہے اور جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینک کو دیوڑ پرسنٹ انٹرس ریٹس بڑھانے پڑا مگر اس میں اب جو اس وقت ڈیویلپنٹ ہے وہ خود جو آپ کی منسٹری ہے جو جب لاسٹ ویک ہم نے ٹی بلز آکشن کیے اور جو پالیسی ریٹ ہے پالنے نو پرسنٹ اس کے بضائے ساڑھے گیارہ پرسنٹ پہ ہم نے چھ مہینے کے اور تین مہینے کے یہ ٹی بلز جو ہیں وہ آکشن کیے یہ تو ایک بہت ہی عجیب صورتحال تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس سے تباہ کل پینک جنم لیا یعنی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس سے دھائی پرسنٹ زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ آفر کر دیا اور یہ بالکل سمجھ بھی نہیں آیا ہے کہ ڈیٹ آفس نے یہ کیا کیا اور یہ کس طریقے سے یہ ساری چیز ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد لوگوں پہ یہ ہو گیا ہے کہ جب خود حکومت ساڑھے گیارہ پرسنٹ پہ یہ ٹی بلز دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو اب ایک پالیسی مالٹی پالیسی کمیٹی ہونے والی اسٹریٹ بینک کی اس کا مطلب ہے شرح سود آر بڑھے گی وہ تو ایک بہت پینک کی سیچویشن ہو جاتی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیڑھ پرسنٹ جو بڑھنا تھا وہ تو بڑھ گیا اور ہمارا کوئر انفلیشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ تقریباً سیون پونٹ سکس پرسنٹ ہے ہمارا جو جو انفلیشن ہے وہ سپلائی سائٹ انفلیشن ہے ہماری ڈیمانڈ سائٹ انفلیشن نہیں ہے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ امپورٹڈ جو میں چار پانچ آئیٹمز دی ہیں ان کی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو زیادہ پرائیس بڑی ہے جو زیادہ اماؤنٹ بڑی ہے وہ پرائیس کی وجہ سے پچاسی فیصد بڑی ہے اور اماؤنٹ جو ہے وہ دس سے پندرہ پرسنٹ ہے اس کا مدر ڈیمانڈ جو ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں انکریز ہوا یہ پرائیس پوش ہے سپلائی سائٹ کی بات ہے اچھا اب وہ ڈیلڈ پرسنٹ بڑھ گیا جب ڈیلڈ پرسنٹ بڑھ گیا تو اس کے بعد یکدم ساڑھے گیارہ بجے پرسنٹ کا انفلیشن بھی آ گیا اور اس میں بھی یہ ہی تھا کہ جو کوئر انفلیشن سیون پرنٹ سکس تھی لیکن یہ فود انفلیشن نان فود وغیرہ ملا کے اس نے ساڑھے گیارہ پرسنٹ کر دیا اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو کیونکہ یہ ہمیشہ دو مہینوں کے بعد ہوتے تھی یہ آپ کی جو پولیسی کمیٹی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک مہینے کے بعد کریں گے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اب تو سٹیٹ بینک جو ہے اس کو اور بڑھا جائے گا انفلیشن ہی مطلب ساڑھے گیارہ ہو گئی تو جب ہم گئے ٹی بل اٹھانے کے لیے ہمیں تو اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب تو ہم سٹیٹ بینک سے لے نہیں شکتے تو انہوں نے ہمیں ایک مسئلت میں ڈال دیا کہ بھئی جو تین مہینے کا ریٹ ہے وہ ٹین پوائنٹ سیون فائی اس کا مطلب ہے وہ پولیسی ریٹ سے بھی دسکاؤنٹ ریٹ سے بھی دو پرسنٹ زیادہ وہ چھے مہینے کا بھی انہوں نے اس سے بھی پجھتر بیسنس پانٹ اوپر کر دیا لیکن سمجھے یہ کہ اس کو انہوں نے ایک قسم سے بینکس نے ایک منپولیشن کی کہ جناب کہ یہ ہم دو پرسنٹ جو ہے اس کو پر دے دیا ہم نے جو تھوڑا سا بہت اٹھانا تھا وہ اٹھا دیا بٹ یہ چلے گا نہیں یہ میں نے پھر جو گورنس سٹیٹ بینک کو کہا کہ یہ بینکس نے کیا کیا ہے سو آئی دنگ یو بل سی کہ اس میں کریکشن ہوگی تو ہمارا یہ یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اس ریٹ کو یہ رکھیں جبکہ آپ کی جو آپ کا سب سے زیادہ تجربہ ہے یہ جب اس طرح کے آکشل ہوتے ہیں جب ایسے پھر کیریس سیچویشن ہوتی ہے تو جو بینکس کی ٹریجریز ہوتی ہیں سنٹل بینک ان سے بات کرتا ہے ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ کمیونیکیشن ہوتی یہ تو انہوں نے ایک طرح سے بلیک مل کیا ہے گورنمنٹ کو اور یہ ساڑھے گیارہ پرسنٹ اٹھانا تو یہ بینکوں نے یہ کیا ہے بلکل کیا ہے کہ ریاست کیوں خاموش بیٹی ہے بلکل کیا ہے اور بینکوں کے ساتھ ہماری کل بھی اس چیز پہ بات ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے ان سے اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ اس قسم کی جو عرکتیں کرنا ہے نا وہ نہ کریں گے دیکھو میرے لیے ایک بہت ہی سمپل سی اور سٹریٹ بینک کے لیے بڑا سمپل سا ایک آپشن تھا اور وہ آپشن تھا ہم ان کا او ایم او جو ہے وہ کینسل کر دیتے اوپن مارکٹ ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ جب ہم نہیں اٹھاتے تو یہ اوپن مارکٹ آپریشنز کے سٹریٹ بینک اٹھا لیتا ہے اور جس وقت ہم وہ کینسل کریں گے یہ وہ پیسے ان کے پاس انٹریس پری بچائیں گے تو ان کا بیڑا کونڈا ہو جائے گا ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں ذاتی کرنا چاہ رہے لیکن بینکوں کو چاہیے کہ بینکوں بھی بینکس بھی ذاتی نہ کریں بینک اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس وقت جو ہے پاکستان جو ہے وہ ایڈجسمنٹ میں گزر رہا ہے ہمیں سٹریٹ بینک سے پیسے ہم نے نہیں لے سکتے اب کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے اور الٹرنیٹیوز نہیں ارنج کیا وہ ہم کر لیں گے لیکن پھر ان کے پاس کہاں جائے گا کیونکہ اگر سٹریٹ بینک وہ ہم نہیں کرے گا تو اس لیے ہم ان سے کل گفتگو کر رہے ہیں یہی بات میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ میں نے ان کی بیلنشیٹ دیکھی ہیں ان کی بیلنشیٹ میں فارن ایکشینج کی جو ان کی ارننگز ہیں وہ اگر پہلے کورٹر میں آٹھ سو ملین ہے تو وہ تھرڈ کورٹر میں ٹو پنٹ فور بلین ہے تین گناہ بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے ایکشینج میں ہم وہ منپلیشن نہیں کر رہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم پیسے نہیں بنا رہے بیکل وہ ان کی بیلنشیٹ میں چھپی ہوئی ہیں یہ اور سب بینکس کی ایسے ہی ہے تو کل بیٹھ کے ان کو تھوڑی سی ہم سمجھائیں گے جو کتاب ہوتی ہے اس کی بینکنگ کی وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھیں گے سمجھیں گے otherwise we know what to do جی ریاست کو ایکشن میں ہونا چاہیے ترنی صاحب ایک چھوٹا سا کمرشپ لے لیں جس کے بعد ہمیں شاکترین صاحب سے پوچھنا ہے حالیہ جو ایف بی آر نے کیا property valuation جو تھی جو پہلے زمین بوچ تھی ان کو آسمان پہ پہنچا ہے اور اب پتہ چلا کہ یہ تو غلطی ہوگی اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ non serious attitude اور یہ معاملات اس طرح سے کیسے چلیں گے اسی طرح کی دوسری جو حکومتی مسائل ہیں تو سامنے رکھیں گے شاکترین صاحب کے سامنے ایک چھوٹے سوگا خیال Welcome back مشہور خزانہ شاکترین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی حکومت اور ان کی معاشی ٹیم کو درپیش شدید معاشی چیلنجز کے حوالے سے اپنا way forward ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کیا فارمولہ ہے صاحب یقیناً ایک بہت important بات یہ ہے کہ ہم یہ سارے جو deficit سے جو ہمارے مسائل ہیں ہم اپنے revenues بڑھا کے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ پچھلے ایک quarter کے اندر اور پچھلے دو quarter کے اندر یہ بہت تقریباً دو quarter کے اندر ایک بڑی commendable جو ہے growth ہم نے دیکھی ہے revenue collection میں ایف بی آر کی performance بہت اچھی رہی ہے مگر اس کے باوجود ابھی ہمارے پاس بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور ہم ایف بی آر سے اس سے زیادہ expect کرتے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں جو کہ انتہائی نا اہلی کی نشان دہی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب یہ جیسے دستاویزی معیشت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کالا دھن سارا property sector کے اندر جاتا ہے ان کی valuation کے مسئلے ہیں ڈی سی ریٹ مارکٹ ریٹ ایف بی آر ریٹ اب پہلے تو ایف بی آر نے اس کو کئی گناہ کم رکھا دہائیوں تک جو ہے کالا دھن جو ہے اس کو اس میں پہنچنے دیا اب چار دن پہلے رات و رات اس میں کئی گناہ اضافہ کر دیا وہ ایک ریڈیکلس قسم کی چیزیں سامنے آئیں جس سے لگا کہ ایف بی آر میں کوئی ہوب وک نہیں ہو رہا کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی اور پھر جب شور ہوا تو انہوں نے کہا ہاں ہم سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو کیا ہم افورٹ کر سکتے اس قسم کی غلطی ہے اور اس قسم کا نون سیریس معاملہ جیسا کہ اس معاملے میں ہم نے دیکھا اور سب نے دیکھا اس کو دیکھیں کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈی سی ریڈ بہت تھوڑے ہوتے تھے تو سارے یہ کہتے تھے اس کو ٹھیک کیا جائے انہوں نے پوری فیلڈ فارمیشنز کو بیچ میں وہ کیا اور ساری فیلڈ فارمیشنز نے پوری ہومور کر کے یہ ریٹس بنائے یہ نہیں ہی کہ اوور نائٹ کیا انہوں نے اس پہ مینت کی انہوں نے اور جب اناؤنس کیے تو وہ اس کے بعد ان سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ یہ بیسیکلی سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ بٹھا لیتے اور کہتے ہیں جی یہ ہم ریٹس کریں لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے جس وقت سٹیک ہولڈرز کو بتائیں گے اور ان کے اگر پروفٹیبیلٹی میں کم ہی آ رہی ہے تو وہ اس کو ہزارتال کر دیں گے وہ لیکن میں میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک مہینہ اس کو آگے کر دیں بلکہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ ہی کر دیا اور اب آپ اس طرح کریں لوگوں کو کہیں کہ اپنی جتنی ابجیکشنز ہیں وہ لے آئیں اور ابھی بھی کوئی ایسی کوئی بگڑا نہیں ہے اور اس میں پھر جو آپ کے ریکگنائز ایویویٹرز ہیں ان کو ساتھ لائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر یہ بیسیکلی اس پہ بھی کوشن مارکس ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ تو جو ایف بی آر نے اپنی مرضی کے جو ایویویویویشنز کی ہیں آپ جو ہے آپ کے جو مطلب ٹاپ ٹیئر جو آپ کے ایویویویٹرز ہمیں کہ ان کو ساتھ لے کے ساتھ چلیں اور اس کو ایک دفعہ درست کریں لیکن جو قدم ہے وہ صحیح ہے وہ تو ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے بس صرف اس کی روح صحیح ہے جب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت لیکن لیکن آپ کہہ رہے ہیں طریقہ کار میں ذرا تھوڑی اس میں ذرا تھوڑی سی پہلی چیز تھی رہا کہ آپ سٹیکھولڈرز اور میں اس میں اگری کرتا ہوں اور اس میں ایک پیوٹ ہے بڑا ایمپورٹنٹ پروونسز کے بغیر نہیں ہوگا کیونکہ ڈی سی ریٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان ویلویشنز پہ تو کوئی پاکستان میں پروپرٹی کا کا بھی نہیں ہو سکے گا بلکہ کوئی عام آدمی بھی نہ پلوٹ خرید سکے گا نہ بیچ سکے گا نہ گھر بنا سکے گا تو پروونسز کو آن گوڑ لیے بغیر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں کامران صاحب میں آپ چالیس شہروں کی بات کر رہے ہیں وہ اور فرینٹلی سپیکنگ یہ صرف ڈی ایچ ایز اور یہ سم اپ ڈیز پوش ایریاز کے اوپر یہ ابجیکشنز ہوئی ہیں لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن پروونسز کو ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں اور پروونسز کا سب سے زیادہ فائدہ پروونسز کا ہوگا بکوز ظاہر ہے یہ جو ہمیں تو صرف سے ویدھولڈنگ ٹیکس والی بات ہوگی یہ اصل میں جو یہ پروپرٹی ٹیکس وغیرہ جو ہے اس کے جو کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ یہ تو پروونسز کا تو یہ ایک عمل ہونا ہے لیکن اب اس کو ہم بالکل جو طریقہ ہم نے ابھی ٹیک کیا ہے وہ اس میں جو انوملیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو دھائی صاحب ایک اور چیز جو کہ ڈاکیمنٹیشن کی طرف بہت امپورٹن آپ کا فلیکشپ بنصوبہ پوائنٹ آف سیلز مشینے لگا کے یہ ہو تمام مرچنٹس ہیں وہ رکھے اور ڈاکیمنٹ ہو تمام سیلز اور پرچیز تو وہ معاملہ جو ہے یقیناً اس رفتار سے تو چلا نہیں جیسے آپ نے بتایا تھا بگر اس میں بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں بڑے مثال کے طور پر ایک مرچنٹ جو ہے اس پوائنٹ آف سیل میں بھی ہے مگر وہ سندھ ریوینیو بورڈ میں بھی ہے سندھ ریوینیو بورڈ اس کو سرویسز پر چارج کرتا ہے وہ بیچ میں ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ آپ کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ جاتا ہے ایف بی آر میں وہ ایک مسئلہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیل لگانے کیلئے آپ کے علم میں ہو نہ ہو ایف بی آر کے لوگ جا رہے ہیں مثال کے طور پر جوئلرز کے پاس جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں پھر جا کے کہتے ہیں اچھا یار یہ لگاؤ یہ لگاؤ پرانا بھی ریکارڈ ریکارڈ ذرا مجھے دو اور پھر آپ کا معلوم ہے کہ جو سلسلہ چلتا ہے اور اس کی اینی شاہد ہے اور اس کی ہمارے پاس بالکل ریل انفرمیشن ہے کہ وہ بالکل کھاتا جو ہے وہ اس چکر کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کے لوگ سیلس ٹیکس کے لوگ انکپ ٹیکس کے لوگ جو ہیں وہ چلا رہی ہے سلسلہ اور جو کہ اس معاملے میں ایک بڑا سٹرملنگ بلوک بن گیا ہے کیونکہ پوائنٹ آف سیلز ہونے چاہیے اور وہ جو اتنا بڑا ایمبیشنس پروجیکٹ ہے اس میں مسائل آ رہے دیکھیں کامران صاحب کوئی بھی نئی چیز کریں گے اسے مسائل کریں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں براؤڈننگ بھی یہ بھی ہے اس کے بعد جو ہمارا ہم نے ٹریک انڈ ٹریس ڈالا ہے اس سے جو ہمارا ایک ڈیلٹا بڑھ رہا ہے وہ ڈیلٹا اس وقت یہ ہے ہم اس وقت پندرہ فیصد اپنی ٹارگٹ سے اوپر جا رہے ہیں ہر مہینے تو اس گمدہ ٹارگٹ بھی ہمارا جو تھا وہ تئیس فیصد تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تئیس فیصد تو ہو ہی نہیں سکتا اور مجھے تو بڑے بڑے ایکانومس تھے انہوں نے کہا یہ تو بالکل شاٹ ہو جائے گا یہ نہ صرف کہ ہم وہ ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں اسے بھی پندرہ پرسنٹ اوپر جا رہے ہیں اور یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم بلکل ہم ہر ہفتے بیٹھتے ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزیں انشاءاللہ درست ہوں گی اور یہ ہم جو اس وقت جو ہے نو فیصد سے شروع ہوئے تھے ٹیکس جی ڈی پی اور اس دفعہ ہم کوئی ساڑھے گیارہ فیصد پہ جائیں گے اگلے سال انشاءاللہ اس کو تقریبا پونے چودہ چودہ پہ لے کے جائیں گے یہ میجر میجر چینجز ہیں یہ پاکستان میں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور یہ اگر آپ کہیں کہ جب تک ہم بیس فیصد تک نہیں جائیں گے یہ جاری رہے گی اور آپ کو میں سے یہ بتا دوں کہ میں ایک پورٹل بنا رہا ہوں جس میں میں نے کہا ہے جس کو بھی اور ایک کال سنٹر بھی ہوگا پورٹل کے اوپر یہ بتائیں گے لوگ کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور کال سنٹر ان کو جواب پر جواب دے گا کہ ہم نے اس کے پر کیا کیا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھی اور آج ہی میں نے ایک سائن کیا ہے اس کے پر جس میں تھرڈ پارٹی آرڈٹ یہ جو ہمارا پورا کا پورا سسٹم نظام ہے اس کو میں نے سائن کیا تاکہ اس پر ہمیں کافی پیسے خرچ ہوں گے لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہماری جو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا اس کو ہم اس وعدے کو پورا کریں گے اور مگر یہ پوائنٹ آف سیلز کی جو رفتار ہے یہ تو بہت کم ہے اس فنینشل ائر میں تین ہزار چھ سو ستر سے پوائنٹ آف سیلز لگے جو کہ آپ نے ہمیں جو اپنے ٹارگٹس دیئے تھے یہ تو بلکل ہی ایک بہت ہی فراک جب پر گھو رہی ہے بہت ہی ہلکے ہلکے آگے بڑھ رہے ہیں نہیں نہیں بلکل صحیح آپ بات کریں اس میں مطلب غور افطار نہیں ہے جو میرے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ابھی ہم اس میں پرائس سکیم بھی شروع کرنے والے ہیں اس کی وجہ سے اور بڑھ جائیں گے کیونکہ جب لوگ جا کے لوگوں کو کہیں گے مجھے پوائنٹ آف سیل ہی چاہیے تو وہ دیکھیں گے تو وہ پورس کریں گے اس سے بڑھیں گے لیکن میرا جو حدف تا کہ میں دو سال میں پانچ لاکھ کروں گا تو میرے خواہد میں دو لاکھ وہ شاہد نہیں ہوں گے لیکن اگر ہم بیسکلی دو لاکھ بھی کر لیں وہ بھی بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت تو صرف کوئی چالیس پنٹالیس ہزار ہیں ہمارے پاس پانٹ اف سیل شاکر ترین صاحب پلیز ایک چھوٹا سا کمرسپ لے لیں جس کے بعد ہمیں پوچھنا ہے شاکر ترین صاحب سے میری بجٹ کی تیاریاں کہاں تک کھڑی ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہ ان کا دعوت تھا کہ سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کیا جائے گا انرجی کمپنیز جن کے پاس بے پرہ ڈیویڈنٹ کے لیے دکوم موجود ہیں وہ ڈیویڈنٹز دیں گی کیا وہ فارمولا کام آ رہا ہے اس پہ عمل ہوگا سب پوچھیں گے شاکر ترین صاحب سے ایک چھوڑے سوٹے کے بعد ویلکم بیک مشیر خزانہ شاکر ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حکومت اور ان کی معاشی ٹیم کو درپیش معیشت کے منسلک معیشت سے منسلک حمالی آئی چیلنجز پر بات وہ ہم سے کر رہے ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں صاحب اب جو یہ اقدامات ہمیں کرنے ہیں آئی ایم ایف کے لیے جیسے کہ سٹیٹ بینک کی اٹرومی کے حوالے سے پھر ہم نے جو ہے یہ جو ٹیکس اگزمشنز ختم کرنی ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ پروپر ایک منی بجٹ لانا ہے اور یہ تمام چیزیں جو آئی ایم ایف کی تسلیح ہمیں کرانی ہے جنوری سے پہلے جس بورڈ میں شاید ہم جائیں گے یہ کب مکمل ہوں گی اور کس رفتار سے ہوں گی دیکھیں جی وہ سارا کچھ تو تیپ آگئے ابھی اس کی اپروپر پروسس ہے کیونکہ یہ پہلے تو جاتا ہے لاو منسٹری جو ہے اس کو وہ کر کے ایک قسم سے اپنی سائن آف دیتی ہے اس کے بعد یہ یہ ہماری کیابنٹ کمیٹی لیگل افیر جو ہے سی سی آیا ہے آئی ایل آر جو ہے وہ جو وہ دیکھتی ہے اس کے بعد یہ کیابنٹ میں جائیں گی کیابنٹ کے بعد جو ہے اور یہ جو ہماری ایگزمشن والی ہے یہ ای سی سی میں جائے گا اور کیابنٹ جب اپروپل دے گی تو پارلیمنٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ کچھ چند دنوں کے بیچ میں اس کو انٹریڈیوز کر دیں گے پارلیمنٹ میں تو تیری صاحب جی پھر وہی بڑا مسئلہ جو کہ ان تمام چیزوں کی ایک بڑی جڑ ہے وہ ہمارا انرجی مسائل ہمارے سرکولر ڈیٹس اور یہ وہ اس پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی بہت ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کئی ہفتوں سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس پہ واقعی کوئی میننگفل پروگریس ہے بہت میننگفل پروگریس ہے میں ہر ہفتے میٹنگ لے رہا ہوں اس کی اس کی میٹنگ جو ہے کل بھی ہوئی ہے اور بڑے ای وڈ سے کہ اچھے جو ریزلٹس آئیں گے آپ آپ لوگ کے سامنے میں اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن سگنیفیکنٹ ہمارا جو ہے سلکرڈیٹل سے کم ہوگا تو اور اوورال ان انرجی مسائل کے حوالے سے جو ہم نے اس پریشر کو کم کرنا ہے لائک یہ ڈسکوز کے معاملات ان کے بولڈ بننا پھر ان کے نئے چیف ایگزیکیٹیو آنا ابھی میں سن رہا ہوں کہ جی پروسس شروع ہویا ہے تین مہینے چار مہینے لگیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ کل حکومت آئی ہے چوتہ سال ہے اس حکومت کا اور یہ جو چیزیں اب ہوئے ہوئے دو تین سال ہو جانے چاہیے تھے اس پہ بھی اب بات ہو رہی ہے کیا واقعی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ جی دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو پہلے ایک انٹویو میں کہا تھا کہ ہم بیسیکلی کوئی پندرہ کمپنییں ایسی ہیں جو کہ لاؤس کرتی ہیں تقریب پانچ سو ارب رویہ کا لاؤس کرتی ہیں اس کو ہم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ایک بورڈ بنا رہے ہیں اور وہ بلکو پروفیشنلز کا بورڈ ہوگا جس میں ورل کلاس ہمارے جو ہمارے پاکستانی ہیں اس وقت موجود ہیں یہاں ان کو ہم لے کے آئیں گے اور اس میں یہ پندرہ کمپنییں کو ڈاوٹ ٹیل کریں گے تاکہ وہ اس کو سٹیبلائز کریں اور پھر ان کو پرائیوٹائز کریں ہم اس لیے پرائیوٹائزیشن کمیشن میں وہ بورڈ بنا رہے ہیں کہ پھر آسانی ہو جائے گی لیکن ان کا اپنی مدر جو منسٹری سے اسے ڈیل لنک ہونا بہت ضروری ہے کیوں اس کے بعد ہی اس میں وہ جو کمرشل ڈیسینز ہیں وہ ہو سکیں گے اور اس وقت جو آپ کی بات صحیح ہے اور اس وقت حماد جو حضر صاحب ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ہم یہ کپیسٹی پیمنٹس جو ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو لائن لاؤسز ہیں جو ان کی ریکاوریز ہیں وہ امپروو ہوں تاکہ پرفارمنس اپروو تو یہ ایک قسم سے بہت بڑا میس ہمارے لیے چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت اس میں سے نکلتے نکلتے بھی یہ ایسے آئے جیسے کال کوٹھڑی ہے تو لیکن لے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو ہم نے لے کے آئے تھے جو سرکلہ ڈیٹ اور جو ابھی ٹو پن فور بلین ٹریلین پہ پہ پہنچ چکا ہے بائی ٹائم بی لیو دس گورنمنٹ یہ اسے جو ان سے ہم نے لیا تھا اسے کم ہوگا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے بیس کی بات کی یہ اس حکومت نے کیا اہد کیا ہوا ہے عظم ہے پلان ہے کہ کوئی پریوٹائزیشن نہیں ہونی ہے کسی قسم کی میننگ فول اور یہ ہم کئی بار اس کی بات کر چکے ہیں محمد میاں سوبرو صاحب شاید کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ کب یہ مسئلہ حل ہوگا اور کب جو ہے ہمارے پاس اس طرح کے بھی انفلوز آئیں گے اور یہ انیفیشنسیز ختم ہوں گی کب جو ہے ہم یہ ریاست کے کنٹرول جو یہ پاس سو ارب سات سو ارب سال کا یہ کھا رہی ہیں ہزار ارب کھا رہی ہیں اس سے ہم نکلیں گے کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہے دیکھیں ہزار ارب تو نہیں کھا رہی ہیں یہ جو صرف پندرہ کمپنیاں پانچوں کھا رہی ہیں اور باقی پروفٹ بھی بناتی ہیں تو نیٹ بیسز پر کوئی ایک سو ڈیٹھ سو بلین کا ہمارا لوس ہے لیکن ایک سو ڈیٹھ سو بلین کیوں ہو ہم کچھ پانچ چھ سو بلین کا پروفٹ کیوں نہ ہو تو اس کے لیے آپ کی بات صحیح ہے اس وقت ہم جون سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ آر ایل این جی پلانٹ شوئے ہیں یہ پرائبٹائز کر دی جائیں جو سٹیل مل ہے اس کی ایو آئی جو ہے اس کے وہ ہم استیار دے چکے ہیں وہ کر لی جائے اس میں ایک دو ہمارے جو بینکس ہیں سیمی بینک وغیرہ ہے ہم نے انٹرنیشنل جو ہٹیل ہے وہ تو کری دیا ہے لیکن وہ چھوٹے ٹرانزیکشنز ہیں جو بڑی ٹرانزیکشنز میں تین چار ٹرانزیکشنز ہم کر دیں گے باقی جو ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ پہ بھی کئی کمپنیاں دے دیں اور وہ بھی بیڈنگ کے تھرو جس میں یہ جو ڈسکوز وغیرہ ہیں اس کو کانٹریکٹ پہ دے دیں تاکہ اس میں کم از کم بہتری یہ آئے گی اس میں نقصان نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شاکترین ہمارے ساتھ موجود تھے مشیر خزانہ اور آپ نے دیکھا کہ وے فارورٹ کیا ہے شاکترین صاحب کے پاس اور مزیراعظم کی معاشی ٹیم کے پاس یقیناً معاشی چیلنجز سنگین ہیں بہت سخت ہے مگر حکومت کے ذہن میں خاکا کیا اس کو کیسے نمٹا جائے گا وہ آپ نے سنا اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر